موسیقی موسیقی یہ بالکل ہوا ہے میں اس کو انڈورز کروں یا نہ کروں اب وہ بات پیچھے رہ گی مزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ دوہزار انیس میں نون لیگ کی قیادت نے اجتماعی فیصلہ کر کے جنرل باجوا کو توسی کا ووٹ بطور بلینک چیک دیا تھا دواز شریف کی سختی سے ہدایت تھی کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن کا ووٹ دینا ہے ایکسٹینشن پہ ہم نے تو ایک قسم کا ایک بلینک چیک دیا تھا اس کے اوپر کوئی ہم نے نہ کوئی مانگا تھا نہ کوئی سعودے بازی تھی یہ اجتماعی جو ایک فیصلہ ہوا ہے لندن کے اندر نواز شریف صاحب قائد موطرم بھی تھے میاں شیواز شریف بھی تھے ساگڈار صاحب بھی تھے جو اس وقت تینوں ساہبان جو تھے وہ لندن میں تھے باقی یہاں سے ہم دس پارے لوگ گئے ہو تھے میاں صاحب کی یہ سٹریکٹ جو تھی ہدایت تھی کہ آپ وہ ضرور دیں آپ لوگ آئے تھے ووٹ کی عزت دو اور سارے نارے لگا کے مگر اب تو کل وزیر قانون صاحب نے بتایا کہ اکٹوبر تک بھی جنرل باجوا کے کہنے پر عدالت کے جج کے حوالے سے آپ لوگ رکاوٹیں اٹھا رہے تھے اور ناظرین ٹھیک چار سال کے بعد وزیر دفاع نے میرے پروگرام میں انکشاف کیا کہ ان کے حکومت بنانے کے حوالے سے دوزار انیس میں انہیں آفر کی گئی تھی آپ نے کہا کہ جی ہمیں دو تین دفاع یہ کہا گیا کہ آئیو ہم اب تنگ آ چکے ہیں اس سے اپریل دوزار انیس سال بھی ابھی نہیں ہو اور اس کے بعد دوسری دفاع جو ہے انباج دوزار اکیس اس نے جو ہے اٹھے ویری ارلی سٹیج جو ہے ان کو ڈسپوائنٹ کر دیا تھا اور اس میں مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے جاب لے لیں جون میں اپریل میں یہ بات ہوئی تھی اور دسمبر میں آپ اٹھے گامر لے لیں دی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر استخار نے ای آر وائی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے درخواست کر کے آرمی چیس سے دو ملاقاتیں کی دیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا بگر چیف آف آمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آف آمی سٹاف سے ملاقات کی ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ سات ستمبر کو ان کی چیف آف آمی سٹاف سے ملاقات جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے اور دونوں ملاقاتیں ان کی ترخواست پر ہی ہوئیں دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیف کی چار جج بیٹھ کے تو رضیر آدم کو چلتا کرتے ہیں کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوا یہ موسن کو شخص ہے جو احسان کریں آپ کا احسان یاد رکھنا چاہیے اس میں جنرل باجوا کا کیا قصور ہے جنرل باجوا نے تو آپ کو ہر لمحے پہ ہر قدم پہ سہارا دیا